گزشتت ان سال سے ریاست امام زبردست اقسادی اور معاشی بہران سے دوچار ڈاکٹر فاروق عبداللہ اقسادی اور معاشی بہران پر زبردست تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صدری نیشنل کانفرنس ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ریاست کے موجودہ حالات کسی بھی زعوے سے روشن مستقبل کے لئے موافق نہیں دوہزار سولہ کی بیچینی سے قبل طبخ ان سہلاب نے یہاں کے لوگوں کی کمت توڑ کے رکھ دی تھی اور اس کے بعد نوٹ بندی اور جی ایسٹی جیسے اقدامات نے بچی کچی کسر بھی پوری کر دی ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج پارٹی ہیڈکو وارٹر نوائے سبو کمپلیکس میں مختلف تجارتی اور کاروباری انجمہوں کے نمائندوں کے علاوہ عوامی وفود پارٹی اہدداران اور لیڈران کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہاں مقلود اتحاد نے ریاست کے اہم شعبوں کو بہرانوں کی نظر کر دیا ہے ریاست کی ساٹھ فیصد آبادی بلواستہ یا بلاواستہ سیہاتی شعبے پر انحصار کرتی ہے لیکن گزشتہ تین برسوں میں یہ شعبہ بھی زوال پذیر ہوتا دکھائی دے رہا ہے ڈاکٹر فاروک عبداللہ نے کہاں کہ مجھے یہ بات کہنے میں ذرا بھی ہیچکی چاہت محسوس نہیں ہوتی کہ نیشنل کانفرنس ریاست جمعہ کشمیر کی واحد ایسی سیاسی اور آوائی نمائندہ جماعت ہے جس کی جنہیں اسی ریاست میں پائے وستہ ہے اور یہی وہ جماعت ہے جو بی جے پی اور آر ایس ایس جیسی فرق پرست جماعتوں کے کشمیر دشمن منصوبوں پر پانی فیر سکتی ہے انہوں نے کہاں کہ نیشنل کانفرنس کسی بھی صورت میں یہاں کے تین خطوں کی وحدیت انفرادیت اجتماعیت اور دفعہ تین سو ستر کو کوئی بھی ذکھ پہنچنے کا کسی کو اجازت نہیں دے گا